بیگم نصیم ولی خان جو اہدسات شخصیت تھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ ہمارے اپنے پارٹی کے حوالے سے ہم اسے مور بھی کہا کرتے تھے یعنی اپنی ماں کے نام سے پکارا کرتے تھے اس کی ایک بہت وسیح تاریخ ہے اور شاید پختونوں کی سیاست میں جو عورتوں کا کردار ہے اس میں بیگم نصیم ولی خان کا کردار سر فیرس تھے اور مثالی ہے اور انہوں نے اس وقت سیاست شروع کی جبکہ باچاہ خان کے گرانے کے تمام مرد اور خدای خدمتگار تحریک کے جتنے بھی مرد یعنی سربراہان اور رہنما تھے وہ گرفتار ہو چکے تھے اور وقت کا تقاضی تھا کہ کوئی میدان عمل میں آکے اس صورتحال کا مقابلہ کرے بیگم نصیم ولی خان نے لبیک کہا اور وہ میدانی سیاست میں اتری اور اس طریقے سے اتری کہ اس نے اس مرشلہ کو للکارا اور مرشلہ کو بھی چلتا کیا ہیدربار ٹریبونل بھی ختم ہوا اور ہمارے تمام عقابرین بشمول رہبر تحریک خان عبدالولی خان وہاں سے رہا ہو کے آئے اور یہ ہماری یعنی خدائی خدمتگار تحریک انڈی پی این پی یہ یعنی سب سے وہ جس کو پرخار وقت کہتے ہیں اور یعنی سخت جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بیگم نصیم ولی خان نے جو کردار ادا کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جمہوریت میں بھی ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے وہ ایک فیصلہ کن شخصیت تھی فیصلہ کرنے میں وہ بڑی یعنی ایک ملکہ رکھتی تھی اور میں یہ کہوں کہ آج اگر وہ ایٹی فائو یعنی پچاسی سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہوئی تو بہت سارے نقوش چھوڑ کے چلی گئی ہے اور وہ ایسے نقوش ہے جو انمیٹ نقوش ہے اور اسی کردار کی بنیاد پر جس نے اس نے باچاہ خان کے تحریک کو آگے بڑھایا خان عبدالوری خان کے نظریات کو آگے بڑھایا جمہوریت کے لئے اپنا کردار ادا کیا اور ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ایسا کردار ادا کیا کہ جب پارلیمانی سیاست کا دور آیا تو جب الیکشن ہوا تو شاید ہمارے ہاں یہ رواج کی ہی نہیں کہ عورت بھی بالمقابلہ یعنی وہ میدان عمل میں آکے الیکشن لڑے گی سپیشل سیٹ پہ عورتیں آیا کرتی تھی لیکن الیکشن لڑنا کسی عورت کی بس کی بات نہیں تھی بیگم نصیم ولی خان نے میدان میں آکے الیکشن لڑا اور سیونٹی سیون میں دو قومی اسمبلیوں کے نشست پہ ان کو جیت ہوئی اور پھر اس چونکہ ہماری تحریک تھی ہم نے قومی اسمبلی کا بائیکارٹ کیا اور پھر اس کے بعد کافی الیکشن ہوئے تو چار دفعہ وہ مسلسل خیبر پختنخواہ کی اسمبلی کی یعنی نشست جیتی رہی یعنی اب وہ ہماری پارلیمانی لیڈر تھی تو اس کا بھی ایک کردار تھا سیاست میں پارلیمانی یعنی سیاست میں اس کا ایک کردار تھا الیکشن جیتنے میں بھی اس کا ایک کردار تھا اور وہ تحریک جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خان عبدالولی خان کی اور ان کے ساتھیوں کے گرفتاری کی وجہ سے شاید یہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس میں بیگم نصیم ولی خان کا جو کردار تھا اس حالات کا مقابلہ کیا اور ہم آج یہی کہتے ہیں کہ ہماری ماں بیگم نصیم ولی خان کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور یہ کردار ہمیشہ زندہ رہے گا انسان چلے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں کردار زندہ رہتا ہے اور اس نے جو فعال کردار ادا کیا ہے اس کی بدولت وہ ہمیشہ زندہ رہے گی